موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار شیر خرمے کی ریسپی شیر خرمے سپیشلی ایٹ پہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے تو اگر آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو سب تعریف ضرور کریں گے چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے تو مین چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو باریک سوئیہ ہیں یہ ہم نے لی ہیں براؤن کلر میں ہلکے رنگ میں بھی ملتی ہیں کوئی اسی بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے براؤن میں ملی میں نے وہی لی لی یہ میں نے سو گرام لی ہے چینی میں نے آدھا کپ لی ہے نارمل میٹھے کے لیے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق کھوپرا پاودر میں نے ایک کھانے کا چمچ لی ہے اگر آپ کو کٹا ہوا کھوپرا پسند ہے تو آپ وہ لے لیجی کنڈنس ملک ہے میرے پاس دو کھانے کے چمچ اگر یہ نہیں ہے تو کھویا ڈال لیں مکھن ہمارے پاس دو کھانے کے چمچ ہے اس کی جگہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ میں نے دودھ کی بلائی لی ہے اب آتے ہیں ڈرائی فروٹس کی طرف بادام کی ہوایاں کٹ لی ہیں پستہ ہے ہمارے پاس اسے بھی بادام کی طرح باریک کٹ لی ہے تھوڑا سا آخروٹ لی ہے میں نے کچھ میوہ لی ہے تین ہی لائچیاں ہیں ہمارے پاس یہ تھوڑے سے بادام گارنشنگ کے لیے لیے ہیں یہ ہمارے پاس چھوارے ہیں میں نے آدھا گھنٹہ بھی گونے کے بعد چھوٹے چھوٹے کٹ لیے تھے یہاں پہ میرے پاس ہے زافران یہ میں نے تھوڑا سا ڈال لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ پی کر سکتے ہیں کوئی شونے دودھ میں نے ڈیٹ کلو لیا ہے اسے میں نے پہلے اچھے سے اوبالا ہے پھر پکایا ہے یہ ابھی بھی نیم کرم ہے اب چلتے ہیں باقی کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے تو ہم توالے لیں گے اس کی جگہ بشک فرائی پین لے لیں اس میں ایک ٹی سپون آپ نے مکھن ڈال دینا ہے ساتھ اس میں جائے گا پستہ اکھروٹ الائچیا میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں یہ نہیں ڈالنی میوہ گیا اس میں یہ بدام گئے آخر میں سارے چھوڑے ڈال دیں گے اب آپ نے اسے بڑی اتیاد سے ہلکا ہلکا فرائی کر لینا ہے اچھا کچھ لوگوں کو میوہ سخت سخت پسند ہوتا ہے وہ ابھی ایٹ نہ کریں اگر آپ کو سخت پسند ہے بلکہ بلکہ بالکل آخر میں جب آپ نے شیر خورمہ سرف کر لینا اور وہ تھنڈا ہو جائے تب آپ اس میں مکس کر لیں کیونکہ اگر آپ گرم گرم اتار کے بھی ڈالیں گے تو میوہ پکھی جاتے ہیں میں اسے اسی پوائنٹ پر ڈال دوں گے کیونکہ مجھے پکا ہوا پسند ہے اور یہ جو ساری ڈرائی فروٹس ہیں ان پر اچھے سے مکھن کا فلیور چڑ جائے اس لئے ہم انہیں فرائے کر رہے ہیں اب ہم اسے سارٹ پر کر لیں گے اب میں نے ایک دیچکی میں مکھن ڈال لیا ہے سب سے پہلے ہم مکھن کو میلٹ کر لیں گے ساتھی اس میں سوئیاں شامل کر لیتے ہیں اچھا آنچ میری بلکل مہدھم ہے اور ہم نے اسے ہلکی آنچ پہ ہی بھوننا ہے اب اسے اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ مکھن مکس ہو جائے اور سوئیوں پہ اچھے سے چڑ جائے بیسیکلی مقصد ہمارے یہ ہے کہ سوئیاں بھون بھی جائیں اور جو مکھن کا روم ہے وہ بھی اچھے سے اس پہ چڑ جائے سوئیوں کا رنگ نہیں آپ نے بدلنے دینا بلکہ ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے بہت جلدی جل جاتی ہیں اب ہم اس پوائنٹ پر اس میں دودھ ڈال دیں گے ارام ارام سے آپ نے ڈال لیں ایک بار چمچ ہلا لیں گے اب ہم اس میں الائچی ڈال دیں گے اگر آپ کو الائچی پسند نہیں ہے یعنی کہ اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ موں میں آ جاتے ہیں تو آپ اس کو بند کر کے ڈالیں میں یہ دو الائچیاں بند کر کے ڈال لیں ہوں ایک کا میں موں کھول کے ڈال رہی ہوں اب اگلی چیز ہے کھوپرا وہ ڈال دیں گے اس میں اور ہلکا سا چمچ ہلا دیں گے اب جائے گے اس میں چینی اب ہم بلائی شامل کر دیں گے اور دوبارہ سے ہلا دیں گے تاکہ جو بھی ہم ڈال رہے ہیں وہ اچھے سے مکس ہوتا رہے ساتھ ہی میرے پاس زافران ہے وہ میں شامل کر دوں گی اب ہم اسے بوائل آنے دیں گے اور ایک بار پھر سا چمچ ہلا دیں گے اچھا جی اب یہ اوبل رہا ہے بلکہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں ایسے اوبلتے ہوئے اب میں نے اس میں کندنس مل ڈال دینا ہے اچھے سے اس کو شامل کر دیں گے اس میں جو بھی لگا ہوئے برطن میں اب چمچ ہلا دیں گے سائٹ سے بھی ساف کرتے رہے ہیں آپ اب ہم اس میں ڈرائی فروٹس ڈالیں گے جو بھی ہم نے پہلے فرائے کیے تھے اب ہم نے اسے خوب پکانا ہے اور ساتھ ساتھ سائٹس کو بھی ساف کرتے رہنا ہے اب ہم نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک سمئیاں اوپر نہ آجائیں پک کر جب یہ اس ٹیچ پہ پہنچ جائے تو سمجھ جائیں تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے لیجئے ہمارا شیر خورمہ تیار ہے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تالا رہا پیس